آج ہم بنائیں گے موہ میں گھل جانے والے سوادشتے ایک دم رسیلے رسگلے تو آپ بھی اسی طریقے سے رسگلے بنائے گا ایک ہی بارہ میں بہت ہی بڑیا بنیں گے اگر کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو ایک بارہ یہ ریسیپی اس طریقے سے بنائے گا بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوں گے نمازکار دوستو ممی کچن میں آپ کا سواگت ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر دو کلو دودھ لیا ہے گائی کا رسگلے بنانے کے لیے گائی کا ہی دودھ اچھا رہتا ہے کیونکہ اس میں فیٹ کم رہتا ہے بھینس کی دودھ کے پیکشا دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس میں ایک اُبال آنے تک گرم کریں گے یہ دیکھیں اس میں اُبال آنے لگ گیا ہے جیسے ہی اس میں اُبال آنے لگ جائے تو اس کو کارچی سے ہلکے ہاتھ سے چلا لیں گے اب ہم اس میں دودھ کو پھارنے کے لیے پینیگر کا استعمال کریں گے ہم نے یہاں پر 2 چمج بنیگر ڈالا ہے اور 4-5 ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے جب بھی آپ دودھ کو پھاریں تو بنیگر میں پانی ملا کر ہی پھاریں یہاں پر ہم نے 3 چمج بنیگر ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے دھیرے دھیرے کر کے اس کو مکس کریں گے کارچی کو ہم نے زیادہ تیز نہیں چلانا ہے اس میں 4-5 چمج بنیگر کا پانی اور ڈال دیا ہے دھیرے سے کرچی سے چلا لیں گے یہ دیکھیں دودھ ہمارا پھٹنے لگ گیا ہے اس میں ہم چار سے پانچ چمچ بینگر اور ڈال دیں گے اسے کرچی سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں پانی الگ ہو گیا ہے اور دودھ پھٹ کر الگ ہو گیا ہے یہ ہمارا دودھ کتنے اچھے سے پھٹ گیا ہے گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے ہم اس کو دورنتی ہی چھان لیں گے اگر آپ اسے تھوڑی دیر اسی طرح رکھیں گے تو آپ کا چھینہ ہٹ بن جائے گا ہم پنیر کو کرچی سے ڈال لیں گے اب ہم لاشٹ میں یہ سارا پانی سے ہی چھان لیں گے جو یہ پانی ہے اس کو آپ کو فیگنا نہیں ہے آپ اسے آٹھا گودے میں یوچ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی سبجی کے گریوی بنانے کے لیے بھی یوچ کر سکتے ہیں اب ہم اس پنیر کو تھنڈے پانی سے دھولیں گے جس سے وینیگر کا کھٹاپن نکل جائے گا اب ہم اس کو نچوڑ کر اس کے اوپر ایک بھاری برتر رکھ دیں گے جس سے اس کا پانی اچھے سے نکل جائے گا اس کو ہم نے ایک گھنٹے تک اسی طرح رکھنا ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کو اٹھائیں گے ہمارا چھینہ ایک دم سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے کپڑے سے نکال لیں گے اور اس کو ہاتھ سے توڑ لیں گے اس طریقے سے اس کو مسل لیں گے ہاتھ کے تلوے سے اسے اچھے سے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو اسی طرح مسل نہ ہے اس کو بلکل سمودھ بنانا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں میں کتنا آئیل ہو گیا ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے تب ہی ہمارے رسگلے اچھے بنیں گے اگر آئل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھے سے سمودھ ہو گیا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا چھینہ اس طریقے کا ہونا چاہیے اب ہم اس کے رسگلے بنائیں گے نہ زیادہ چھوٹے بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑے بنائیں گے ہم میڈیم سائز کے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ایسے گول بنائیں گے اس میں کوئی کرک نہیں آیا ہے ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں اس طریقے سے ہم گول گول بنا لیں گے اسی طریقے سے ہم سارے رسگلے بنا لیں گے ہم نے یہاں پہ سارے رسگلے بنا کر تیار کر لئے ہیں اب ہم ایک برطن لیں گے اس میں ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ چینی ڈال دیں گے اور اسی کپ سے ہم تین کپ پانی ڈال دیں گے اور گیس کو آن کر دیں گے اس میں اُبال آنے دیں گے اُبال آنے لگ گیا ہے اب اس میں یہ رسگلے کے بالس ڈال دیں گے سبھی بالز ہم نے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو پانچ منٹ ڈھککن رکھ کر پکائیں گے گیس کی آج کو ہم میڈیم رکھنا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے رسگولے پھول کر بڑے ہو گئے ہیں ان کو ہم چمس سے ہلکے سے اس طرح چلا لیں گے اب اس میں واپس ڈھککن رکھ دیں گے اس طریقے سے تھوڑا ڈھککن کو سائٹ سے کھول کر پکائیں گے اس کو اب ہم آٹ سے دس منٹ اس طریقے سے پکائیں گے آج سے دس منٹ ہو گیا ہے اب ہم ڈھککن ہٹا کے ایک بار اور چیک کر لیں گے اب واپس سے پانچ منٹ ڈھککن رکھ کر اور پکائیں گے اور ڈھککن کو تھوڑا کھلا ہی چھوڑیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ڈھککن ہٹا لیں گے اور چمس سے تھوڑا چلا لیں گے گیس کو بن کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے رسگولے بن گئے ہیں رسگولے پکانے میں 20 منٹ لگے ہیں جیادہ پکانا نہیں ہے نہیں تو سوفٹ نہیں ہوں گے اگر زیادہ پکائیں گے تو رسگولے ہٹ بنیں گے اب اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا بڑیا رسگولہ بن کے تیار ہوا ہے کتنا سپونجی بنا ہے تو اب اسے میں ایک باؤل میں نکال دیتی ہوں سوفٹ اور موہ میں گھل جانے والے رسگولے بلکل تیار ہیں تو دوستو ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سیئر کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی بیڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تاکہ ہمارے آنے والی بیڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے